جس بے غیرتی کے ساتھ مسلمانوں نے رمضان کا جو حشر نشر کر دیا ہے اس وجہ سے اب آپ کے اوپر قرآن مسلط ہو گیا ہے کہ آپ کے مولوی ملانے آپ کو تراویہ پہ تراویہ سنا رہے ہیں اب تو حافظ پہلے کو پیسے دیتی تھی مسجد اب حافظ مسجدوں کو پیسے دے کر وہاں جماعت کراتے بھی مجھ سے لاکھ لے کے مجھے تراویہ کا امام بنا لے اور وہ اسان لائی زہیر کی مسجد میں وہاں پر ہو رہی وہ تراویہ پڑھا ہے ساتھ پیچھے سب نے کیا کھوڑ رکھا ہے موبائل کے اوپر سے وہ تراویہ کے اندر ہی پڑھے ہیں چیک کر رہے بھی حافظی سہی پڑھے ہیں سب نے موبائل کھولے ہوئے ہیں اللہ 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 اس کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا چپ کر کے امام کے پیچھے گدہ بن کر سننے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر جا کر قرآن پڑھ لے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتوہ ہے میرا نہیں یہ دو نمبر کی تراویہوں نے تمہارا دین برباد کر کے رکھ دیا ہے تمہاری امہ آیشہ صدیقہ اور ہماری امہ آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی نے رمضان غیر رمضان میں گیارہ یا تیرہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا تراویہ کوئی نئی نماز نئی رمضان میں آئی وہی تحجد ہوتی تھی کبھی رسول اللہ شروع میں پڑھ لیتے تھے کبھی درمیان میں رات کے اور کبھی نہیں اس لیے نوجوان نے اس دفعہ پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا تحجد جو ہے ہم سوے بغیر پڑھ سکتے ہیں تحجد کا تو مطلب ہی نیت توڑنے کا نام ہے اور جو آدمی نیت توڑ لیتا ہے اور نفس پر قابو پا لیتا ہے جس کو نفس پر قابو پا لیا وہ تو جنت چلا گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر لیا وہ جہنم چلا گیا نبی نے تحجد کا بتایا پھر پوچھا میں نے بھی آپ اگلا سوال اٹھائیں بھی آپ رات کو سوتے مرتے کیوں نہیں ٹائم پر فیس بک رات کو کنجر کھانے کافی شاپ کیفے یاسر کیفے جواد کیفے کانٹینینٹل رات تک تو یہی کام کرتے جس کی رات نبی جیسی نہیں گزری وہ نبی جیسی تحجد کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے نبی تو بستر پر لیٹنے سے پہلے چار دفعہ بستر پر وضو کر کے نہا کے پتلہ بستر پر رسول اللہ بچھاتے ایک چادر کا اڈا موڈا گدھا نہیں ماسٹر کا بولٹی فون بریق سی چادر رسالت ماب اس پر بچھا لیتے اپنی موج کی رسی تھی حضور کی اس پر سوتے اور پھر وضو کرتے گسل کرتے پھر تسبیحات پڑتے چار صورتیں پڑتے حامین مسجدہ اور بنی اسرائیل اور کاف پڑھ کے نبی علیہ السلام پھر کروٹیں پھر وضیفیں پھر قبلہ رخ کیا پورا نور کا بن کر سوتے فرمایا جو آدمی اس طرح سوتا ہے رات کو اس کے بستر پر دو فرشتے لگ جاتے ہیں ایک آیت القرصی پڑھ کر سونے والے کے لیے فرشتہ حفاظت کر رہا ہے جسمانی اور دوسرا فرشتہ اس کے بستر میں داخل ہو کہ اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہتا ہے کہ اس پر کوئی روحانی حملہ شکاں نہ کر دے جو فیس بک دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گیا رات کو کنجریوں اور انڈیوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سو گیا رات کو عورتے اپنی بہنوں کے ساتھ غیبتیں چگلیاں کرتے کرتے ماہیں سو گئی تھک گئے دماغ اب آپ کے غیبتوں چگلیوں جھوٹوں سے تھکتے ہیں اب آپ کی عبادات سے آپ نہیں تھکتے جو آدمی گناہوں سے تھک کر سوئے جو آدمی گناہوں سے تھک کر بور ہو جائے وہ آدمی اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ جائے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نیکیوں میں تھکا جسم چاہیے نیکیوں میں تھکا بی بی کہتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے نکل جاتے اور پھر رات کے وقت میں مسلح پر کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ میرے اور تمہارے آقا کے قدم مبارک دونوں سوج جاتے متورم ہو جاتے کام کرتے ساری رات اور آپ کا کام کرتے کرتے لا تو سو گئی تے میرے بان سو گئی تے میرے پیر سو گئے حرام زدگی کے کام اور رنڈیوں کنجریوں اور بینڈیوں اور فنکشنوں پر روز سو کے اور کھانے کھاتے جس کے جسم سن ہو رہے ہیں یہ روزے قیامت اپنا حشر دیکھ لیں مت کسی کے دھوکے میں آئیں کہ سارا دن قرآن پڑھیں رمضان قرآن کا ہے اور قرآن رمضان کا ہے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ساری تصمیحات بھی بند کر دیں بے شک صرف قرآن تو جی قرآن کی ایک تلاوت افضل ہے یا ایک آئے سمجھنا تو تو سمجھنا نہیں پورا سال تو تو بغیرت ہے جو مجھ سے اس طرح کا سوال کر کے مجھے گھیرے میں لینا چاہتا ہے میں تو تمہاری ابھی سوچے چلے مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے اس کو شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی ہے کہ ایک تفسیر اب شروع کر لینی ہے جوش رمضان کے اور دس پندرہ مینے بعد ختم پھر پوچھنا کیا ہے مرید سادق دانس ہی نکالتا وہ شیخ کے سامنے روتایا کہ شیخ مجھے شیطان لے گیا مجھے پکڑی ہے مجھے بچائی ہے جس طرح نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش آ گیا حضور صادق مرشد تھے مرید صادق مرید تھا نبی نے اس کی پرورش کی ذہنی طور پر